بلکل پشاور سمیت خیبر پستان قوام کشمیر کے دو حلقوں کے لیے الے پینتالیس اور الے انتالیس کے لیے جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس وقت پشاور میں مقیم کشمیری جو ہے وہ اپنے حقیرائی دہی کا استعمال کر رہے ہیں اور پہلا ووٹ جو ہے وہ پول کیا جا چکا ہے پشاور میں جو ہے وہ تین پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پر جو کشمیر کے ریجسٹر ووٹروں کی تعداد جو ہے وہ تیرہ سو اکسی ہے یہاں پر جو ہے وہ تین پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں ایک خواتین ایک مرد اور ایک مشترکہ پولنگ سٹیشن بنائے گیا ہے الے پینتالیس پر جو ہے وہ چار امیدواروں کے ترمیان مقابلہ ہے جن میں پی ٹی آئی کے عبدالماجد اور جماعت اسلامی کے جو ہے وہ نور الباری شامل ہے جبکہ دو آزاد امیدوار جو ہے وہ شامل ہے جبکہ الے پینتالیس کی بات کی جائے تو ان پر تیرہ جو امیدوار ہیں وہ مد مقابل ہے اور اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے اگر اور آل خیبر پختنفا کی بات کی جائے تو خیبر پختنفا میں جو ہے وہ پینسٹ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں پر سات آزار سے زائد ووٹر جو ہے وہ اپنے حقیرہ ادہی کا استعمال کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پورے صوبے میں تقریباً چار آزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ مختلف پولنگ سٹیشنوں میں تائنات کیے گئے ہیں اگر بات پشاور کی کی جائے تو پشاور میں جو ہے وہ ان تین پولنگ سٹیشن میں چار سو سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں اس وقت تو سیکیورٹی کے پرائے سے انجام دے رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے اس وقت پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا ووڈ جو ہے وہ پول کیا جا چکا ہے جی